بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں نے آپ کو جو ریمیننگ کانٹینٹ ہے آپ کو میں نے کہا تھا کہ میں اپ ڈیٹ کروں گا وہ اور کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کے ایک سوال جو آگئے میرے پاس وہ دنہ بہت ضروری ہے آپ نے کہا کہ دومیسٹک پر آپ کی بات نہیں ہو رہی ہے دومیسٹک پر اتنا جھوٹ چل رہا ہے کہ جھوٹ مجھے پسند نہیں ہے اور میں جھوٹ سن نہیں سکتا ایک تو معلومات دے دوں آپ کو کہ میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ شیخ رشید کا جو انٹریو ہے وہ ریکارڈ ہو چکا ہے وہ آپ کے علم میں لے آؤں بہت جلد آپ شیخ رشید کا ایک بہت ہی سخت ٹی وی پہ ان کو بولتے ہوئے آپ سن لیں گے آپ کو سننے کو ملیں گے اور وہ آپ کو نہیں سمجھ میں آگا کہ یہ آدمی اتنا نراز کیوں ہے عمران خان سے مگر آپ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ دوستوں کے مشورے ہوتے ہیں اور پھر اگر وہ دوست روحانی ہوں تو اس کا اثر بڑا ہوتا ہے لیکن کل میں فرخ حبیب کو بھی سن رہا تھا اللہ نے ان کو زندگی دی مجھے بہت خوشی ہے کیونکہ بچے ہیں اور میں دعا کرتا کہ اللہ ان کو زندگی دے اور وہ خیر خیریت سے ہیں کیونکہ میں نے ہی خبر دی تھی کہ ان کے بارے میں بہت غلط خبریں آ رہی تھی لیکن اللہ ان کو زندگی دی اس ٹائم جب ان کے فیملی پریشان تھی کہ کہیں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسی کوئی بات ہے تو ان کے بھائی نے ایف آئی رکٹھوائی تھی لیکن وہ انہوں نے جو ہے کیونکہ یہ اس ٹائم اس میں تھے کہیں سوچ رہے تھے انہوں نے کہا انہوں نے بس ٹائم نہیں تھا اس بات کا اب انہوں نے سوچ لیا ہے تو کل انہوں نے کہا کہ میں جب نائن نو اکتوبر کو میں بیمار تھا اور بیٹ کے اوپر لیٹا ہوا تھا میری وائف نے مجھے دوائی دی اور میں اٹھ نہیں پا رہا تھا اٹھ نہیں پا رہا تھا یہ نو مئی کی بات ہے یہ انہوں نے بائیس کروڑ عوام کے سامنے اپنا ایک پیغام رکھا کہ یہ نو طریقوں ان کی پوزیشن کیا ہے تھی میں آپ کے سامنے صرف ایک کلپ رکھوں گا میں با کلپ بہت سارے ہیں میں ایک کلپ رکھوں گا یہ نو مئی کی بات ہو رہی ہے چاہتے ہیں عمران خان نے ان کے نام بھی لیئے آج پاکستان کی قوم کو جو ہے وہ انہوں نے للکار دی پاکستانی قوم پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں بھی ہیں وہاں پر آپ نکلیں فیصل آباد میں بھی آپ لوگ بیٹھ نکلیں فیصل آباد میں ڈی ٹائپ پول کے اوپر کٹھے ہو زلہ کونسل چون کے اوپر کٹھے ہو پورے شہر کو جو ہے وہ آپ وہاں پر کٹھے ہو کے اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں بھرپور طریقے سے عمران خان بائیس کروڑ عوام کی جان ہے عمران خان کوئی اکیلی جان نہیں ہے قوم کی آخری امید ہے عمران خان کی جان کو بھی خطر ہے کوئی پتہ نہیں عمران خان کو یہ رینجر زلاج اغواہ کر کے لے کے گئے ہیں ان کی جان کے ساتھ کیا کرتے ہیں لہٰذا ابھی فوری سارے باہر نکلیں میں بھی وہاں پہ پہنچ رہا ہوں آپ بھی پہنچیں رینجر نے کہتے ہیں اغواہ کیا اور یہ نومے کی اغواہ کی بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں میں بھی پہنچ رہا ہوں تو کل جو انہوں نے پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا کہ میں تو اٹھ بھی نہیں پا رہا تھا اور ابھی گاڑی میں تو یہ فریش لگ رہے ہیں میرے حساب سے تو میں نے اسے کہا کہ اتنا کچھ چل رہا ہے کہ دل نہیں کرتا پھر اس کے اوپر کمنٹ کرنے کو میں کمنٹ کرنا چاہ نہیں رہا ہوں ابھی آپ جانتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کتنا بول سکتا ہوں لیکن مجھے نہیں پسند یہ باتیں کیونکہ جس طرح سے میں سنتا ہوں عمران خان کی شادی کے اوپر نہیں کرنی چاہیے مریم نواز کی بیٹے کے اوپر طلاق ہو گئی ہے نہیں کرنا چاہیے میں نہیں کہوں گا کہ مریم نواز نے بیٹے کے اوپر بات کیا چٹپٹی خبریں بہت ہو سکتی ہیں لیکن یہاں پر اس سینل کے اوپر آپ کو چٹپٹا نہیں ملتا میں مانتا ہوں لیکن سچ ملتا ہے نمبر ون اور نمبر ٹو ریسرچ ملتی ہے اور اس کے بعد میں آپ کو وہ خبر دیتا ہوں جس میں چٹپٹا تو کچھ نہیں ہوتا لیکن نالج ہوتی ہے انفرمیشن ہوتی ہے اور سچ کی بنیاد پر ہوتی ہے اس بات کو میں بہتی فقر سے آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں اور اسٹارٹ کرتے ہیں اب مزید خبروں کو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں جاپان کی تو جاپان نے اقوام متحدہ میں حماس کے خلاف ووٹ دیا ہے یعنی کہ اس نے کہا ہے کہ ریشیا نے مضمت نہیں کی حماس کی لہٰذا اس کو تو ہم ریجٹ کرتے ہیں اور حماس کے خلاف ووٹ دیتے ہیں جنگ نہیں باندھونی چاہیے جاپان نے سائن نہیں کیا غزہ کے خلاف وہ کام ہو گیا اور اسرائیل کی حق میں جاپان کا غزہ کے لیے دس ملین ڈالر انداد کہلا تو یہاں پر جاپان نے امیرہ کو بھی خوش کر دیا ہے عرب کو بھی خوش کر دیا ہے اور آپ اس کے بارے میں کنفیوز جائیں مکڈانلڈ نے کنفیوز کر دیا آپ کو مکڈانلڈ سوژیریویا مکڈانلڈ ترکیہ مکڈانلڈ اسرائیل تو کنفیوز ہیں اس طرح سے جاپان نے بھی تین بیانات دے کر آپ کو کنفیوز کر دیا ہے اب آپ دھومتے رہیں کہ جاپان کس طرف ہے آگے چلتے ہیں آگے معاملہ یہ ہے کہ ایک چیز جس کو بارے میں میں نے کہی وہ سٹارٹ ہو گئی ہے اور لبنان کی تنظیم حزباللہ نے اسرائیل پر حملے شروع کر دیئے ہیں جو حزباللہ ہے ان کے پاس کوئی اتنی اصلی کی کمی نہیں ہے وہ حماس سے زیادہ موڈرن ہیں اصلے کو لے کر کے آپ کہتے ہیں کیوں تو تاثر ہے مبیانہ طور پر جو لبنان کی تنظیم حزباللہ ہے اس کو بہت آسانی کے ساتھ کیونکہ اس کو بارڈر سیکیور نہیں ہے اسرائیل اسرائیل نے جس طرح لینڈ لاؤک کیا غزہ کو اس طرح وہ نہیں ہے تو حزباللہ جو ہے وہ ہتیار یا کروڑا روپیکٹ کروڑا ڈالر کا فنڈز یا جو بھی آپ کہہ لیجئے وہ حاصل کر لیتا ہے ڈرونز وہ حاصل کر لیتا ہے ایران سے ایسا پرسپشن ہے مجھے کنفرم نہیں ہے لیتا ہوگا نہیں لیتا ہوگا کون دیتا ہوگا لیکن بارڈر جو اس کے بس اصلہ ہے وہ کوئی عام گھر میں بیٹھے نہیں بنا سکتا کیونکہ جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ حزباللہ اس ٹائم شروع ہو چکا ہے اور حزباللہ سے اسرائیل ایک حد تک ڈڑتا ہے اسرائیل کے دو خوف ہیں جو اس جنگل بھی نظر آئے ہیں ہم کو نمبر ون وہ حزباللہ سے ڈڑتا ہے حزباللہ سے لڑنے چاہتا اور اس ماس کو وہ حزباللہ سے ایوائٹ کرتا ہے نمبر ون نمبر ٹو سیٹرڈے سے وہ اندر نہیں گیا جو اس نے کہا تھا میں داخل ہو جاؤں گا آقوبا 24 ہنٹے ہیں داخل نہ ہونا جو ہے وہ تاثر ہی آ رہا ہے کہ وہ ایران کے خوف اس کو آیا بھائی کہ وہ ایران جو ہے وہ اٹیک کر دے گا میرے پر اگر میں داخل ہو گیا یہ دو تین خوف جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کیونکہ باقی ممالک جو ہے وہ اس کو مارنے بارنے کی بات نہیں کر رہے باقی جو وہ ہے خوف وہ کہا جا رہے کہ اگر نہیں داخل ہوا تو مطلب یہ ہوگا تھریٹ ہے اس کو کہ مجھے بڑا ہاتھ ہو سکتا اور امریکہ کی ریپورٹ بھی یہی ہے کہ ہوگی آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ بھی ہوگی آپ کے ساتھ بھی ہوگی اچھا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نام بدل کے یا شکل بدل کے یا جہاز بدل کے یا میزائل بدل کے پینٹ وینٹ کر کے ریشیا بھی کچھ کر سکتا ہے یعنی کہ ریشیا نے ایک ریکویسٹ کی وہ ڈینائی ہوئی ہے اس بات کو لے کر کے ریشیا کے اندر ایک گھسا پائے جا رہا ہے یہاں پر اگر ہم جرمنی کی بات کریں جرمنی میں سرکار جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے اچھا مجھے سرائیل نہیں کہنا چاہیے اسرائیل تو ہی نہیں زائنزم کے ساتھ ہے اور وہ ساتھ کھڑی ہے اس کے لیکن وہی جرمنی جس نے کبھی یہودیوں کو مارا تھا اور اس طرح مارا تھا کہ مطلب آپ آپ کسی بھی حوالے سے مثال نہیں دے سکتے ہالوکاوسٹ کی بات کر رہا ہوں یا اس کے جو بھی وہاں پر جو ٹارچر سیل تھے اور جس طرح سے مارا گیا یعنی کہ کوئی ظلم کی تاریخ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پر تاریخ رکم کی گئی تھی وہاں پر اسی جرمنی میں آج اسرائیلی فلیکس جو ہیں وہ پورے جرمنی میں جلائے گئے عوام ساتھ نہیں ہے جرمنی کا دل نہیں مان رہا جرمنی کا دل نہیں مان رہا وہ مخالف ہے اور وہ اسرائیل کے پرچم کو نہیں مانتی یہودی ہونا اور بات ہے یہودی پرچم ہونا یہودی نہیں زائنظم کا پرچم ہونا اور بات وہ کہتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے نا جو فیصلہ جب یہ ہوا تھا کہ یہ آدھا فلسطین ہے اور آدھا اسرائیل ہے تو یہودی کہتے ہیں جو وہ ہیں جس کو وہ کہتے ہیں کہ تورہ والے یہودی جو تورات کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ہم نہیں مانتے ہم کہتے ہیں کہ پورا پورا فلسطین ہے اس میں کوئی ہمارا حصہ ہے ہی نہیں اسرائیل کوئی چیز نہیں ہوتی زائنظم کوئی چیز نہیں ہے تو وہ کچھ اور کہتے ہیں ان کی کوئی اور ہسٹری ہے اس پر بات بھی کریں گے بھارت جو ہے وہ openly اس ٹائم کھل کے ساتھ دے رہا ہے اس ظلم کا اس جبر کا اور ہم پہ تنس کر رہا ہے اگر وہ پاکستانی غصر میں کہہ دینا کہ جی میں لڑوں ہم آس کے لیے تو وہ مزاق اڑاتا ہے ایٹا سیم ٹائم یہاں پر الجزیرہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ایسا کیوں ہے کہ انٹی فلسطین جو جس انفرمیشن ہے وہ coming from انڈیا ہر قسم کی گھٹیا بات ہر قسم کی گندی بات ہر قسم کی جھوٹی بات یہ پاکستان نہیں کہہ رہا الجزیرہ کور کر رہا وہ کہتے ہیں کہ نکل کر آتی کہ انڈیاز نکل کر آتی ہے ویڈیوز ہو چالیس سر کاٹ دیئے بچوں کے بچے کا وہ وہاں پہ لٹکا ہوا تھا یہ یہ ہوا یہ یہ ظلم ہوا تو جیس طرح وہ پاکستان کے لیے وہ جس انفرمیشن پھلاتے ہیں ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا ہم نے بلکل وہی چیز اس ٹیم وہ اسرائیل کے کہنے پہ کہ آپ اپنی جو پروپوگنڈا مشین اس کو آن کر دیں اس نے آن کر دی مدین آن کر دی اور اب وہ بیٹھے دیں اور دبا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سوشل میڈیا بھر دیا وہ کیا ہے تو اس کی نیچے پوری ریزن انہوں نے رکھی ہوئی ہے کہ کس طرح سے نیٹور کام کرتا ہے لیکن انڈیا جو ہے جو ڈس انفرمیشن میں اپنا مقام آپ رکھتی ہے اس میں کوئی انکم میں کہتا ہوں کہ کوئی وہ نہیں ہے وہی پر دنیا بھر میں آپ خبر سن چکے ہیں دو تی دن پہلے آپ سن چکے ہوں گے کہ دنیا بھر سے ان مسلمان انکرز کو ہٹایا جا رہا ہے جن پر یہ شبہ ظاہر کیا جائے یا وہ مسلمان ہی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس ٹیم غزہ میں یہ ہو رہا ہے جو ہوتا نا ہے دل میں اپنا بولتا ہے تو مو بن جاتا ہے چلیں آپ خبر رات چلیں آپ کاپی پیس سلا جائیں مگر مو بن جاتا ہے ان کا تو انہوں نے چن چن کے مسلمانوں کو وہاں سے ہٹانا شروع کر دیا ہے جس میں بہدی بھی شامل ہے بہت بڑا ایک اچھا وہ ہے لیکن بہرحال یہاں پر اس کو بھی ہٹا دیا گیا ہے اچھا اب یہاں پر جو باقی باتیں ہیں وہ میں آپ سے بعد میں شیر کر لوں گا لیکن اس ٹیم صورتحالی ہے کہ دعا کیجئے گا کہ غزہ میں اس ٹیم پانی کی اور خوراک کی شدید قلت ہے تو دعاوں کی اپیر ہے دعا کیجئے کہ ان کا یہ مسئلہ پہلے حل ہو جائے اور اس کے بعد جو وہ اپنے گھروں سے ہٹ گئے ہیں واپس وہاں چلے جائیں اور اسرائیل جو ہے وہ یہ بیان واپس لے لے کہ ان کو یہاں سے ہٹ جانا چاہیے یا وہ بمباری ہو وہ بند کر دینے چاہیے اور آج روس نہیں کرا سکا مگر اللہ کرے گئے کہ ایسا کچھ ہو جائے گی ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اس طرح ہم کر ہی ہی کر سکتے ہیں میں لوگوں کو کہتا ہوں آپ صرف دعا کرتے ہیں لیکن ہم کیا ہو کر سکتے ہیں دعا کیجئے گا کہ اللہ ان کے حسانیہ فرمائے اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ آپس